بھارت کے چندریان تھری نے چاند کے دکشنی دھروپ پر سفل لینڈنگ کر کے اتحاس رز دیا ہے دنیا میں اس کی چرچہ ہو رہی ہے اور بھارت خوشی سے جھوم رہا ہے پر اب ہم آپ کو وہ خبر دینے والے ہیں جو آپ کی خوشی کو چار گڑا کر دے گی چندریان تھری کے نائے کسلو چیف ایس سومنات نے زی میڈیا پر خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ چاند پر بہت جلد بھارت انسان بھی اپنے خدم رکھیں گے وہیں پردھان منتری موڈی نے اس کے لیے کیا سنکیت دیئے ہیں اس ایکسکلوسیو ریپورٹ دیکھئے چاند سے جڑے مِتھک بدل جائیں گے کبھی کہا جاتا تھا چندہ ماما بہت دور کے ہیں چندہ ماما بہت دور کے ہیں اب ایک دن وہ بھی آئے گا جب بچے کہاں کریں گے چندہ ماما بس ایک دور کے ہیں سال دوہزار تیس جگہ چندرمہ سندیش پردھان منتری جی میں چاند سے بھارتیے انترکش یاتری بول رہا ہوں چاند سے ہماری پرتفی بہت سندر دیکھ رہی ہے ڈیٹھتا ہے نہیں انترکش یاتری کا نام فائنل نہیں لیکن ہم نے آپ کو بھارت کے انترکش ایجنسی اسرو کی قابلیت لکشے اور تیاری کو دیکھتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جن بچوں نے چندریاں 3 کو چاند پر دورتے دیکھا ہے وہ ایک دن نیل آرمی شراؤنگ کی طرح بھارت کے انترکش یاتری کو بھی چاند پر قدم رکھتے دیکھنے والے پردھان منتری جی میں چاند سے بھارتی انترکش یاتری بول رہا ہوں چاند سے ہماری پرتفی بہت سندر دیکھ رہی ہے پردھان منتری ناریندری بودی کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہ جو کرنے والے ہوتے ہیں اس کا سنکیت پہلے ضرور دیتے ہیں چندرمہ پر چندریاں کی ستفل لینڈنگ ہو چکی ہے بھارت ہی تحاس بنا چکا ہے کیونکہ آپ وہ دن بھی آنے والا ہے جب چندرمہ پر بھارتی انترکش یاتری اپنا قدم رکھیں گے جو آپ سوچ رہے ہیں وہ سچ مچھ ہونے والا ہے تیاری 100% کمپلیٹ ہے پلان بن چکا ہے اس لوں کے بیگیانک لگاتا ریسرچ کر رہے ہیں اور جلد ہی وہ خبر آئے گی جس کا سپنا دیش 70 سے زیادہ سالوں سے دیکھ رہا ہے یعنی چاند پر ہندوستان کے لینڈر اوور کے بعد ایک ہندوستانی بھی قدم رکھے گا یہ کیسے ہوگا ہم آپ کو ایک ایک بات سمجھائیں گے لیکن پہلے وہ گواہی سنیے جس کے بعد آپ کو 0.001% بھی شنکا نہیں رہ جائے گی کہ بھارت یہ کارنامہ کرنے والا ہے ہم جائیں گے بھارت ہی وہاں ایک دن چاند ماہ پر اور پائر اٹھیں گے ایسا بولنا اچھا نہیں ہے ہم اور آسٹرنوٹس ہیں جو گگینین میں جائے گا اور ہم نے جو human space flight capabilities بناتے ہیں اس کے طرف سے اور ہمارے جے گائیڈنس پروگرام ہیں مون جانے تک اس کے وجہ سے ہم کو ایک دن انڈینس will go to moon یہ گواہی کسی اور کی نہیں بلکہ بھارت کے اس مہان بیگیانے کی جس کے نترتوں میں اسرو نے بھارت کو چاند کے دشری دھرو پر سفن لینڈنگ کرنے والا دنیا کا پہلا دیش بنا دیا اسرو چیف ایس سومنات نے جو کچھ کہا ہے اس کا پورا پلان چندریان 3 مشن کے لینڈر وکرم اور روور پرگیان تیار کریں گے کیونکہ چاند کے دشری دھرو پر اترنے کے بعد روور پرگیان جو پریوک کرنے والا ہے اس کے نتیجے چاند پر بھارت کے مین مشن کی تیاری کے لیے میل کا پتھر ثابت ہو بھارت کی چندریان 3 کا مقصد چاند پر سرکشت اور سوف لینڈنگ کا پردرشن کرنا چاند کی ستہ پر گھومنے کی کشمتہ کا پردرشن کرنا دیگیانک پریوکوں کا سنچالن چاند کی ستہ کی جانج چاند کی مولک سندشنہ پر ریسرچ اور ستہ کی نیچے کی حلچل کی جانکاری اکٹھا کرنا ہے اس کے علاوہ پرگیان ریگولیت یعنی چاند کی مٹی کی خاصیت بھی بتائے گا یہ ساری جانکاریاں چاند پر بھارت کے مین مشن کے کام آنے والی ہیں یعنی بھوشیو میں جانے والے کسی چندریان فورج ایسے مشن کے لیے چندریان 3 کے لینڈر اور روور سے ملی جانکاریاں مجبوط بے ستہیار کریں گے اس رو نے اصاب پہلے بھی کر کے دکھایا اس کے لیے آپ کو چندریان 3 کی سپن لینڈنگ کی انسائیڈ سٹوری سمجھنی ہو چندریان 3 کی چاند پر لینڈنگ سے پہلے زیادہ تر بھارتیوں کو پورا یقین تھا کہ اس بار اس رو یہ کارڈامہ کر کے ضرور دکھائے گا اور اس کانفیڈنس کے پیچھے ایک بڑی بھومی کا چندریان 2 مشن کی بھی تھی کیونکہ چندریان 2 مشن بھلے ہی چاند پر لینڈ کرنے میں سفلنا ہوا لیکن اس کا آر بیٹر چندریان کی کچھا میں سفلتا پوروک چندریان 3 کی لینڈنگ پر فٹ کرنے کا پلان تیار کرنے میں بڑا یوگدان دیا تھا چندریان 2 نے چاند تک پہنچنے کا راستہ تلاش کیا چندریان 2 کے آر بیٹر نے چاند کی میپنگ کی جس کی مدد سے اس رو کو چاند کی سٹیک نقشے میں اس سے پہلے اس رو کے پاس یہ جانکاری موجود نہیں تھی اور ان تمام جانکاریوں سے چندریان 3 کی سفل لینڈنگ میں بڑی مدد دی یہ تو بات ہوئی چاند کو سمجھنے کی چاند پر لینڈنگ کی تیاری کی لیکن اس رو نے اس کے علاوہ بھارتی انترکشی آتری کو انترکش میں بھیجنے کی کابلیات حاصل کرنے کا پلان بھی تیار کر لیا ہے بھارتی انترکشی آتری کو انترکش میں لے کر جانے والے گگانیان کی ٹیسٹنگ بھی جاری ہے اور اگلے سال یہ گگانیان انترکش میں جائے گا پہلے دو بار کرو موڈیول کے مانو رہیت سائی ٹیسٹ ہوں گے اس کے بعد بھارتی اسٹرنوٹ یعنی بھارتی انترکشی آتری کو انترکشی بھیجا جائے گا بھارتی انترکشی آتریوں کو گگانیان کی اپسول میں بیٹھا کر انترکشی میں بھیجا جائے گا یعنی بھارت میں بنی تقنیق کی اپسول اور راکٹ سے بھارت کے اسٹرنوٹس انترکشی کی سیار کریں گے اس رو چیپ نے خود زینیوز کو بتایا ہے کہ 2025 سے پہلے بھارتی انترکشی آتری اپنے بھارتی گگانیان میں بیٹھ کر انترکشی میں جائیں گے اب آپ سوچ کر دیکھئے جب بھارت کے پاس چاند پر لینڈنگ کی تقنیق آ چکی ہے چندرین 3 کے لینڈر اور روبر چاند کی زمین اور وائو منڈل کے بارے میں ساری جانکاریاں ایک اٹھی کرنے میں لگے ہیں بھارت کے پاس 2025 تک اپنے انترکشی آتریوں کو انترکش تک کیپسول پر بٹھا کر پہنچانے کی تقنیق بھی آ جائے گی تو پھر چاند پر بھارت کے قدم پڑھتے دیکھنے کے لیے بھارتیوں کو بہت لمبا انتظار نہیں کرنا ہوگا پڑھار منتری موڈی نے چندر ماما ٹور کے علاوہ بھی سنکیت دیئے ہیں چاند پر بھارت کے قدم پڑھنے ہی والے ہیں چندریاں مہا بھیان کے یوپ لفدی بھارت کی اڑان کو چندرماں کی کچھاؤں سے آگے جائے گی یعنی جس طرح چندریاں ٹری کی چاند پر لینڈنگ دیکھ کر سارا دیش جھوم رہا ہے اس سے بھی بڑی خوشی یعنی بھارتی انترک شیاتری کو چاند پر ادرتے دیکھنے کی خوشی بھارتیوں کو ایک دشک کے اندر ہی مل سکتی ہے پڑھنے اپادھیا ہے زی میڈیا بینگلو